شیخ نجدی کا سر ساکھ کر رکھ دیا قلم اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سلام ہلو عمر دیبندی جی ہاں جی میں جاسم اختر بات کر رہا ہوں ہاں ہاں میں نے آپ کو لگایا آپ کو ہی سمجھ کے لگائے فرمائے کیا بات ہے آپ کا جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء دیبند کہتے ہیں یا ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول سکتا ہے آپ لوگوں کے یہ عقیدہ ہے نا جھوٹ بول سکتا ہے یا بولتا ہے دونوں میں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تارا جھوٹ بول چکا بھی ہے کہا کہ عقیدہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول دیا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے جی یعنی جھوٹ بولتا ہے یہی مطلب ہے نا ہاں وہ امکان آپ لوگ مانے ہیں امکان مانے ہیں ایک ہے امکان اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا بولتا ہے دونوں میں آپ کیا الزام لگاتے ہیں بتائیں دونوں ہی الزام ہیں آپ پر اور اس کو ثابت کر دیجئے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے یہ علماء دیبن کا عقیدہ ہے آپ پہلے ایک کتاب ثابت کیلئے اللہ تعالی جھوٹ بول چکا بھی آپ لوگوں کا عقیدہ ہے جھوٹ بول دیا ہے کس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے کس پہ بات کر رہے ہو دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول اس کے اندر داخل ہے اور جھوٹ بول چکا بھی تم لوگوں کا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا اکتر بھائی دیکھیں ڈرئیے مت اچھے سے سانتی سے بات کریں میں کیا بول رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں آپ ڈرئیے مت ارے ڈرنے کی بات کیا ہے یار ہم لوگ رضا کے ساتھے تھوڑے ڈرتے ہیں یار رضا کے گیدر ابھی پتا چلے گا آپ پہلے میں کیا بول رہا ہوں آپ تو چوہر ہیں چلی ہے بھائی ٹھیک ہے ابھی پتا چل جائے گا آپ نے کہا کہ علماء دیوان کا عقیدہ ہے کہ اللہ جھوڑ بولتا ہے پڑھئے جس میں لکھا ہو کہ اللہ جھوڑ بولتا ہے آپ دیکھئے تشکرات الخلیل آپ دیکھ میں خلال ناکی کریں گے میں نے بھیج دیجئے کیا ہے تشکرات الخلیل میں میں آپ کو بھیج دوں گا میں آن لین نہیں ہوں آپ کو بھیجتا ہوں تو آپ آن لین نہیں رہتے ہو میں آن لین رہتا ہوں مولے کی جورت نہیں ہے میں آپ کو پورے اسین بھیج دوں گا سمجھے آپ مد بھیجئے آپ عبارت پڑھئے کہ اس میں لکھاؤ کہ اللہ جھوڑ بولتا ہے جھوڑ بولتا بھی ہے اور جھوڑ کا امکان تم لوگ دخول کے تحت قدرت باری تعالیٰ بھی مانتے ہو اور جھوڑ بول چکا بھی تین بھی میں ثابت کر رہا ہوں تین بھی میں ثابت کر رہا ہوں دیواندی آقائد سے اگر یہ ثابت ہو جائے تو آپ توبہ کریں گے کیا چیز کا جو تینوں میں ثابت کرتا ہوں آپ جھوڑ بولتا ہے جھوڑ بولتا ہے آپ یہ ثابت کریں گے یہ جھوڑ بول چکا اچھا ہے نا اور تین بھی ثابت کر رہا ہوں آپ کو اور اور ایک انچانی چیز مانتے ہو ممکن مانتے ہو ایک منٹ ایک منٹ آپ ایک ثابت کریے کہ اللہ جھوڑ بولتا ہے یہ علماء دیواند کا عقیدہ ہے یہ پہلے ثابت کیلئے ایک ایک پہ بات کرو اس میں خلق مت کرو لوگوں کو دھوکہ دینے امار صاحب سنو سنو سن کر کے بخلانا نہیں اور بیچ میں ہڑ بڑ گڑ بڑ گڑ بڑ چکرہ چلانا نہیں اور تمہاری عادت ہے یہ تمہاری عادت ہے ساجد خان دیوبندی بیچ میں نہ بھوکوں ساجد خان دیوبندی جھوٹ کی تاریف کرتے ہیں دفاع اہل سنت و جماعت یہ کتاب لکھا صفحہ نمبر دو سو سنتنبے جھوٹ کی تاریف کرتے ہوئے کہتا ہے جھوٹ یا کذب کیا ہے کذب بولتے ہیں خلافے واقع کو اس کتاب میں جھوٹ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کذب بولتے ہیں واقع کے خلاف بات کرنے کو دفاع اہل سنت و جماعت صفحہ نمبر تین سو پینٹیس میں لکھا مزید لکھا دفاع اہل سنت و الجماعت صفحہ نمبر تین سو پینٹیس اس میں دو کتابیں لکھے گئے ہیں ایک جلد اور دو جلد کونسے جلد کی بات کر رہے ہیں دو جلد نہیں صفحہ نمبر دونوں ایک ہی میں آتا ہے ابھی پیڈی ایب میں آپ چیک کریں دو کتابیں ہیں ہاں ہاں اس میں جلد نمبر ایک جلد نمبر دو آپ کو سائد معلوم نہیں ہے اسی لئے ایک ہی میں پورے بینڈنگ جلد نمبر اول دو ایک ہی میں ہے ایک میں جو ہے وہ الگ ہے اور جو دوسری ہے الگ نہیں ہے میرے پاس پیڈی ایف میں دونوں ملا ہوا ہے جس میں صفحہ نمبر صفحہ نمبر پہلے جلد کتنا صفحہ نمبر آپ کو صفحہ نمبر ٹوٹل اس میں دیکھیں جیجا آپ کو خلطے مباز نہ کریں میں صفحہ نمبر بتا رہا ہوں آپ کو صفحہ نمبر میں جھون لوں گا صفحہ نمبر جلد نمبر سفحہ نمبر سفحہ تنتم ہے اور اسی میں صفحہ نمبر تین سو پہتیس ہے سو dude آپ کہہ رہے دونوں جلدیں ایک ہی میں ہے ہے تو آپ کو معلومات نہیں پہلی جلد نو سو سے نو سو ایک ہجار تک سفحہ نو سو پنچانبے اور دوسری جلد بھی ہوتا نہیں ہے ایک جلد دوہزار کی نہیں ہوتی ہے دو سو سفحہ نمبر دو سو دو سو سنتنبے میں ایک ہے کذب کی تعریف کیے ہیں یعنی جھوٹ یا کذب کیا ہے کذب بولتے ہیں خلاف واقعے کو اور تین سو پینٹیس میں لکھے ہیں اسی کتاب میں جھوٹ کی وضاحت کرتے ہوئے کذب بولتے ہیں واقعہ کے خلاف بات کرنے کو تین سو پینٹیس طفح میں مزید لکھا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا انکار فرمایا کہ یقیناً وہ تیرے گھر سے نہیں ہے حالانکہ وہ ان کا بیٹا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیرے گھر سے نہیں ہے تو ظاہراً اللہ تعالیٰ کی بات خلاف واقعہ ہوئی یعنی واقعہ کے مطابق یہ ہے کہ انب نی من اہلی میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور واقعہ کے خلاف یہ ہے کہ انہو لیسا من اہلی یقیناً وہ تیرے گھر سے نہیں ہے گو اللہ تعالیٰ نے بدعمالی یا کفر کی وجہ سے یہ فرمایا وہ تیرے گھر سے نہیں ہے لیکن بات تو واقعہ کے خلاف ہے دفاع اہل سنت و جماعت صفحہ نمبر 327 میں ساجد خان دیوبندی لکھتے ہیں مطلب یہ ہوا ساجد خان دیوبندی نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کو نقل کر کے اس سے یہ کفریہ استدلال کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خلاف واقعہ بات کہی یعنی بیان کردہ تعریف کے مطابق اللہ تعالیٰ جھوٹ بول دیا ہے یہ جھوٹا تو مان لیا ہے یہ جھوٹ بول چکا اللہ تعالیٰ کو یہ تسلیم کر لیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینو یقینا وہ تیرے گھر سے نہیں ہے تو قرآن پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فیرون کے الفاظ دو رہے ہیں یعنی جو بات فیرون نے کہی وہی بات اللہ نے کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نو کی بات کو دو رہا ہے یعنی جس طرح حضرت نو علیہ السلام نے بات کی بے آئی نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بات کی ان مثالوں سے یہ جائر ہو گیا کہ جس طرح انسان بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح بات کرتا ہے جسی آیت اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے کا انقاء فرمایا عقینا وہ تیرے گھر سے نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بات خلاف ہے یعنی اس واقعہ کے مطابق میرا بیٹا میرے گلو آلوں میں سے ہے واقعہ کے خلاف ہے عقینا وہ تیرے گھر سے نہیں ہے تو یہ کہنے کے مطلب یہ ہے یہ بات بتاؤ اس میں ایک ہوتا ہے چلو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی خبر سچی ہے لوگ کافر ہیں کافر کوپر سے آخر شرک میں مرے تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کا وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہنگے اور یک واقعہ ہے کہ جو اللہ کے اتاعت گجار بنتے ہیں نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا تو یہ بتائیے اور اللہ تعالیٰ اپنی خبر کے خلاف کام نہیں کرتا لیکن اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو جنت کا وعدہ کیا کافرین کو مشرقین کو جہنم کا وعدہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے برس کر سکتا ہے کہ نہیں کہ مومنین کو جہنم میں بیج دے یا کافرین کو جنت دے دے اب بتائیے ٹھیک ہے آپ کے خاموشہ ہیں سب سے پہلے میں دفاع اہل سنت دو سوال آپ جواب دوں گا میں دفاع اہل سنت و جماعت میں صفہ نمبر تین سو ستائیس میں واقعہ کے خلاف ہے ہم میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں میں بیچ میں میرے خلل نہ کریں پور مکمل جواب دوں گا میں ترم جواب دیجئے یہ گلت بات ہے مکمل جواب دوں گا ایک تو پرات باجی سے کام لیا آپ نے دفاع اہل سنت میں واقعہ کے خلاف ہے کہا کر کے اقرار بھی کیا ہے یہ جھوٹ بات ہی نہیں ہے میں نے ایک سوال کیا ہے آپ سے وہ بھی میں جواب دے رہا ہوں آپ نے سوال کیا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی یہ چاہے کہ کافیروں کو جنت میں جاننا چاہے تو ڈال سکتا ہے یا نہیں مومینوں کو اس کے خلاف یعنی جہنم میں ڈال سکتا ہے یا نہیں یہ کہا ہے نا اور وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اقل سے کام لو یہ خیاس آرائی سے کسی کا عقیدہ نہیں بنتا ہے آپ کہیں عمر دے بندی آپ کے امی کو کہیں گے عمر دے بندی آپ کہو گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے امی کو ابو کر دے آپ سے ابو پوکارنے لگیں یہ تو آپ کو آپ کی امی ہی جوتے سے مارے گی آپ کے امی کو کہیں آپ سے ابو کو کہیں کہ امی ہو جائیں گے اس لئے میں آپ کو امی کہوں گا آج سے اللہ تبارک و تعالی قدرت ہے ایسا کیاس آرائی سے عقیدہ نہ بناو دیوبندی تو کب تک ڈھوکھا دے گے کیاس آرائی سے نہ بناو چلو یہ مان لو کہ اللہ تعالی آپ کے ابو کو میں تو بول بھی آنا تمہارے ابو کو امی کہنا آج سے تم کیاس آرائی سے بogول تمہارے کر سکتا ہے نا اللہ تعالی تو کر سکتا ہے تو تمہارے امی کو آج سے ابو کہنا شروع کر دو تمہارے مالے والے بھی ماریں گے جوتے سے تمہارے ماں باپ بھی ماریں گے جوتے سے بھاگا بھاگا دیکھو ابھی کھٹیا سڑیا بھی سر گول کروں گا تمہاری تمہارا عقیدہ جو قیاس آرائی سے دماغ لگا کے کہا رہے ہو اگر اللہ چاہے تو زمین کو آسمان بنا دے سورج کو زمین بنا دے یہ قیاس آرائی عقیدہ کو چھوڑو تمہارا عقیدہ ہے اللہ جھوڑ بول چکا ہے اللہ جھوڑ بول چکا ہے تمہارا عقیدہ ہے یہ ساجس خان دوبندن نے اس کی وضاحت کر دی ہے یہ تنا کھل بلا کیوں رہا ہے یہ میرے سمجھنے سے تم کیا سہرائی سے عقیدہ مت گھر ہو یہ کیا سہرائی ہے اللہ تعالیٰ کہا کہاں کہ میں چاہوں گا کہ کافیروں کو جہنم میں جنت میں ڈالوں گا کہاں ہے جھوٹ کیوں نسبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کوئی ایسا مانے تو اس کے بارے میں کیا ہے کوئی ایسا مانے کافیروں کو تم جنت میں ڈالے ایسا مانے تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ تو حکم کے خلاف ہے وہ کافیروں کو جنت میں ڈالوں گا کہا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بلتے ہو اسی کو عقیدہ ہو کہ انبیاء کرام کو اگر اللہ چاہے مومنوں کی بات نہیں مومنوں کی بات میں کافیروں کو تم نے بولا ہے بعد بدلنے میں تم ہی سٹارٹ ہو یعنی مطلعی ہو دونوں چیزیں دونوں چیزیں دونوں چیزیں کوئی اگر اقیدہ ہے کسی نے کہا ہو کہ اگر اللہ چاہے تو کافیروں کو جنت دے دے ہوئے اور مومنوں کو جہنب میں دے دے ہوئے کافیروں کو جنت میں دے دے ہوئے پھر کہا رہا ہے قرآن کے خلاف ہے کافیروں کو جنت میں ڈال دے آقیدہ رکھے تو قرآن کے خلاف ہے اور قرآن کے خلاف عقیدہ رکھنے والے خود گمراہ ہیں تو لے رکھو رکھو میں اب عبارت پڑھ رہا ہوں اور آپ اس میں خلط مرد ڈالیا بلکہ میرے ریڈی ہوں سننے کے لئے آپ نے کہا ہے کافیروں کو کون عبارت کہا ہے اب پڑھیں عبارت پڑھیں عمر دیبن تم نے کہا ہے کہ کوئی عقیدہ یہ رکھے کہ کافیروں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو جنت دے دے مومنین کو اگر چاہے تو جہنم دے دے مومنین کے متعلق نہیں آپ کہیں ہیں کافیروں کو شیطان کو اگر کوئی یہ کہے کہ مومنین کو جس میں انبیاء کرام بھی سامل ہیں مومنین کے بات نہ کریں آپ کافیروں کے متعلق کفتگو کریں وہ بھی کفتگو کر رہا ہوں نہیں کفتگو حوالہ پیج کریں کس نے جسا ہے کافیروں کو فیرون کو شیطان کو جنت میں ڈالے گا جیسا کہ محمود الحسن صاحب لکھے ہیں کہ اگر ہو کافیروں کو ہی کہا ہے کہ کاشم نانسی کہا ہے کہ شیطان کو جنت میں اس کا مظہر بنائیں گے برہلوی صاحب اکثر برہلوی صاحب آپ یہاں ہوا کیوں بھاگ رہے ہیں میں بھاگ نہیں رہا ہوں آپ بھاگ رہے ہیں کس نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے آپ کو دے رہا ہوں اتنے لکھا ہے آپ کو اتنا ڈر کیوں لگتا ہے میرے سارے آپ کو کلم چالے کیوں دینگے ہاں میں ایک تم سکون سے بات کر رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ آپ نے مان لیا کہ کافیروں کو اللہ تعالیٰ جنت اگر دینا چاہے تو ایسا قرآن کے خلاب ہے ٹھیک ہے اور مسلمانوں کو جس میں انبیاء کرام علیاء کرام بھی سامل آیا ہے اگر وہ جہنم میں ڈاکھل کرنا چاہے ایسا کوئی لکھے تو مومینین کے بات یہ مانتے ہوں تم نے کہا ہے کافیروں کے متعلق کیا کہے ہو میں نے دونر چیزیں کہی ہے کافیروں کے متعلق ثابت کرو ارے ایک تم مان لیا اس پر کیا کی رہا ہے یہ بتائیے کیا مان لیا کافیروں کو جنت میں ڈال دے گا مان لیا میں جھوڑ کو اس کو قرآن کے خلاف ہے ٹھیک ہے مومینین کو جہنم میں یہ مان لیا ہم اس کو بات ہو گئی ثابت کریں گے ثابت کرے گا ثابت کرو ثابت کرو اسے مومینین کو جہنم میں ڈالے ایسا کسی کا عقیدہ ہو تو ایسا عقیدہ صحیح ہے یا غلط دیکھو عمر دے بندی سوال پر سوال نہیں تم نے کہا ثابت کروں گا ثابت کروں گا کس نے لکھا ہے جو قرآن کے خلاف ہے ٹھیک ہے تم نے ایک چیز بتا دیا کہ کافروں کو جنت میں ڈالنا یہ قرآن کے خلاف اگر کوئی کہے اللہ تعالی ایسا کر سکتا ہے میں اب مومینین کی بات کر رہا ہوں تو اس کو ثابت کرو ہماری چیتابوں سے ٹھیک ہے میں ثابت کرو میرے اوپر تو آپ کیوں دھبڑا رہے ہو لیکن یہ بھی بتاؤنا یہ دونوں عقیدہ ہم بتاؤے ہیں پہلی ایک ایک اسٹیپ پہ بات یہ دونوں یہ چیز ہے یہ چیز ہے دونوں یہ چیز ہے ماں اربان ایک چیز ہے ابو کو امی کہنے لگو ابو کہنے لگو ایکی چیز ہے دونوں جیسے آسٹا فالی ثانی نے لیکھ بہشتی زیور میں اپنے بان سے یا ماں سے ضلطی بی 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 ہوتی ہے تو پاگل ہے اس پر بات کرے گا بول عجی تیرے حیثیت نہیں ہے مومنوں کو سب یہ چیز ہے مومنوں کو گہنم میں ڈالنا اللہ کے اکتیار میں ہے کی نہیں ہے مومنوں کو اور کافیروں کو ایک میں ذکر کرنا چاہ رہے ہو تم شرم آنی کہ یہ ہے حق اور بات کو ملا نہیں انبیاء کے مقام کہا کافیروں کے مقام کہا بات کر رہے ہو تم جس طرح تقوی ایمان میں بات لیا سب ایک ذکر کیا تیرے اوقات نہیں کہ کسی عبارت صحیح سے بات کر لی ہاں وہاں بھاگ رہے تو سب دیکھیں گے ایک بات ہو رہی ہے وہاں یہی تحجیب تم کو سکھائیے بلکل تم ایسی باتیں کر رہے ہو تو ہو سکتا ہے کر دے گا جب اللہ تمہارے کو وعدہ کر دیا ہے قرآن مجید میں کافروں کے لئے جہنم ہے تو پھر کر سکتا ہے اپنے عقل قیاس عرائی سے عقیدہ دیوبندی بناتا ہے قیاس سے بناتے ہو عقیدہ یہی تمہوں لوگوں کا عقیدہ ہے شرمانی چاہیے عوام کو دھوکہ دینے سے شرم کرو قرآن یہ دیکھو یہ ہے اپنے کیا نام ہے اکنطر صاحب برعیلوی چیستے رہو یا مجھے ایک منٹ بول دے دو سانتی رکھو تمہارا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کافروں کو جہنم میں جاکل کر دے یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے ٹھیک ہے تو یہ طبیان القرآن ہے جس میں گلام رسول سعیدی سورہ الانام ٹھیک ہے اس کے جلد میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا مجھب یہ ہے کہ اکل سے ثواب اور عجاب ثابت نہیں ہوتا اور نہ احکام تقلیسی یا اکل سے ثابت ہوتی ہے تم لوگوں سے رضو رہا ہے تم لوگوں سے رضو رہا ہے تمہارا عقل سے تمہارے عقل سے قیام رہا ہے عقیدہ بنائے ہو تم لوگ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور عقل سے کہا رہا ہے کہ کافروں کو جنت میں ڈال سکتا ہے سر مانی چاہیے سب کچھ کر سکتے ہو اور اللہ چاہے تو اللہ چاہے تو برا افعال کر بھی سکتا ہے تم لوگوں کا عقیدہ ہے تم لوگوں کا عقیدہ ہے جو قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہو تمہارے تو عقابل نے لکھا ہے کہ اہل سنت کا مجھب یہ ہے کہ اکل سے ثواب اور عجاب ثابت نہیں ہوتا احکام تقلیفی یہ تمام امور شرح سے ثابت ہے اہل سنت کا مجھب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں تمام جہان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے دنیا اور آخرت میں اس کی سلطنت ہے وہ جو چاہے کرے اگر وہ تمام عطاعت کرنے والوں اور صالحین کو دوجک میں ڈال دے تو اس کا عدل ہوگا اور جب وہ ان پر اکرام احسان کرے گا ان کو جنت میں داخل کر دے گا تو یہ اس کا فضل ہوگا اور اگر وہ کافروں پر اکرام کرے اور ان کو جنت میں داخل کر دے تو اس کا بھی مہن ہے اگر وہ کافروں پر اکرام کرے اور ان کو جنت میں داخل کر دے اکرام میں دنیا میں عزت دیا ہے دیکھو یہ کہہ رہا ہے اکرام کرے دنیا میں اور دنیا میں ان کو دنیا میں عزت دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے بادشاہیت دے دے کافروں کو جنت میں ڈالے گا لکھا ہے اہلے سنت الجماعت کا یقیدہ ہے کہ اگر کافروں پر انعام کر کے انہوں کو جنت میں داخل کر دے تو اس کا بھی مالک ہے یہ اہلے سنت الجماعت کا تیرے سعیدی صاحب نے کہا کہ یہ اللہ سنت الجماعت کا یقیدہ ہے انہوں کو اکرام دے 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 دنیا میں عزت دے 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 اور دنیا میں عزت دے دے بہت بولنے کا تیرے سنت کا مجاب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں بلکہ یہ اختیارات کے طرف جو گیا ہے اختیارات کے طرف جو گیا ہے اسی طرح اگر تمام تمام پر انعام فرمائے موجود سے بھٹانے کی کوشش نہ کرو تم نے موجود سے بھٹانے کی کوشش کو تمہارا جنہوں پر عقیدہ ہے تمہارے جھوٹ پر عقیدہ ہے تمہارے جھوٹ بولنے پر عقیدہ ہے آنے سنت و جماعت کا یہ حرکیر عقیدہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے تمہارے عقیدہ ہے عمر دبندر تمہارے عقیدہ جھوٹ بولنے پر ہے اللہ تعالیٰ خطانہ پر تم جھوٹ بولنے پر عقیدہ ہے مگر ان کتاب پر قدرت مسلوب نہ ہوئی یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا سیدہ میں بیان کر رہا ہوں یہ بیان نہیں کرنے کے لئے خاموس رہے خاموس رہے خاموس رہے بولو بیچ میں عمر دبندی سنو تم بیچ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو گھرسیت کر کے تم یہ ثابت کرنے کے لئے یہ اپنی کفری عقیدہ کو چھپانے کے واضح جانب جھوٹ پہ تمہارے جھوٹ riers یونی ژھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے پر قادر بھی مانتے ہیں اچھا تم جھوڑ بولنے پر تم قادر نہیں مانتے بلکل نہیں مانتے اچھا اچھا یہ بتاو کہ اگر جو کوئی جھوڑ بولنے پر قادر مانے تو اس پر کیا فتوہ ہے جھوڑ بولنے پر جو قادر ہے قرآن کہتا ہے آیت نمبر ایتی سیرن سورت نیسا پارہ نمبر پہنچ سورہ نمبر چار اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے کے سمیں خاموش ہو کر سنو قرآن کا حکم ہے لیکن جو بندر چلاتا ہے ایسا آشف علی فانوی کا رنگ رنگہ و مکاریت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان وطمت کلمات ربی کا صدقوں و عدلہ لا مقدل لکلماتی وہو استمیع العلیم سورت العنام پارہ نمبر ہاتھ سورہ نمبر چھے اللہ تبارک و تعالی کی بات کے بارے میں بارے فرماتا ہے پوری ہے بات تیرے رب کی سچ ہر انصاف میں کوئی بدلنے والا نہیں جو انصاف کر دیا ہے قرآن میں کافیروں کے لئے جہنم اور صالحین بندے کے لئے جنت وہ بدلیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالی نہیں بدلے گا لیکن یہ دو بندر اپنے قذب کے جھوٹ کو چھپانے کے لئے اپنا عقائد کو کفریہ عقائد کو چھپانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی پر یہ اپنے عقل سے کیا سرائی سے ان لوگ عقیدہ بناتا ہے حالانکہ خاموش ہو یک روزی یک روزہ میں اسماعیل دہلوی یعنی دیو بندیوں کا سردار اللہ تبارک و تعالی کے جھوٹ بولنے پر میں اس سے نہیں ہٹوں گا تم سکھتے رہو اللہ تعالی کے جھوٹ بولنے پر بڑے زورو شور سے قائل ہیں سنیے لکھتا ہے عقیدہ پس لا نسلموں کے کذو مذکور محال بمعنے مذکور باشد الہ قولی اللہ لازم آیت کے قدرت انسانی زائد از قدرت ربانی باشد ترجمہ ہوتا ہے پس ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں یعنی نہیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالی کا جھوٹ بولنا محال ہے محال بی ذات ہے ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت رب سالہ کی قدرت سے زائد ہو جائے